اس سال 20 اگست کو ہم دوبارہ نریندر ڈابولکر کی ہتھیا کے دن کو یاد کرتے ہوئے آج کے سمیے میں کرونا مہاماری کے دوران بہت سارے رائے آنکڑے ہمارے سامنے رکھے جاتے ہیں ڈابولکر جی کو یاد رکھتے ہوئے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم انہی چیزوں کو مانے جس کے پیچھے تتھے ہو ایویڈنس ہو سبوت ہو انہی پہ ہم وشواس کریں آج کے دن بہت سارے افوائیں ہیں کہا جاتا ہے کہ آپ ادرکھاؤ دھوک میں جا کے کھڑے ہو جاؤ یا ہنومان چالیسہ کو بار بار رچو تو کرونا بھاگ جائے گا ان کے پیچھے کوئی تتھے نہیں ہے کوئی سبوت نہیں ہے اور میں یہ کیول اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی پراشین کال کے اپائے بتائے جاتے ہیں یا ہماری سبیتہ کے اپائے بتائے جاتے ہیں ایسی ہی افوائیں نئے آدھونک دواوں کے بارے میں بھی کیا جاتا ہے ہائیڈروکسی کلوروکوین کو لے کے بھی بات ہوئی تھی حالانکہ اس کا کوئی سبوت نہیں ہے دنیا بھر میں یہ ٹرائی کر لیا گیا ہے اور نکل کے آیا ہے کہ یہ کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ہے کہ جیسے ہم عام طور سے زخام چڑھ جاتا ہے تو چاہے آپ دوائی لو یا نہ لو تین دن میں آپ نے ٹھیک ہو جائے گا تو ویسے یہ دوائیاں ہیں چاہے وہ الوپیتھک میں ہو یا آئیورویت میں تو دوبارہ میں اس پہ زور دوں گا کسی بھی چیز کو سنتے ہوئے پڑھتے ہوئے ہم اس بات کو لے کے چلیں اس کے پیچھے تتھے کیا ہے اس کے پیچھے ثبوت کیا ہے اور اس کو ہم مانے اس کو ہم یقین دلائیں اور اپنے آپ کا وشواس ان چیزوں پہ ڈالیں جس کے پیچھے تتھے ہو جس کے پیچھے ثبوت میرے خیال سے اس کو لے کے ہم چلیں تو نریند ڈابولکر کا جو مول بھوت جو میسج تھا اس کو ہم یاد رکھیں موسیقی